اسلام علیکم ویلکم بیک تو بیالو جوید صدرہ آئیم صدرہ صدرہ آج کے لیکچر میں جیسا کہ ہم لوگ لپیٹس کو دیکھ رہے تھے تو لپیٹس میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے اسائل گلائسرولز اسائل گلائسرولز آر کمپوزڈ آف گلائسرولز اور فیٹی ایسیڈ اسائل گلائسرولز گلائسرولز اور فیٹی ایسیڈ سے مل کر بننے ہوتے ہیں these are the most abundant form of lipid in living organism جو ہمیں living organism میں lipid سب سے زیادہ abundant form یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسائل گلائسرولز اگر ہم لوگ ان کی کیمیکل ڈیفینیشن کریں تو کیا ہوتا ہے کہ these are esters of fatty acid and glycerolز یہ esters ہوتے ہیں fatty acid اور glycerolز کہ اب esters کسے کہتے ہیں esters کیا ہوتے ہیں esters is a compound reduced as a result of chemical reactions of any alcohol with any acids and release a molecules of water esters کیا ہوتے ہیں کہ acid اور alcoholز آپس میں chemical reaction کرتے ہیں جس کے نتیجے میں water کا molecule release ہوتا ہے اسے ہم لوگ ester کہتے ہیں ester ایک ایسا compound ہے جو کہ acid اور alcoholز کا آپس میں chemical reaction ہوتا ہے جس کے نتیجے میں water کا ایک molecule release ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر alcohol بنائے گئے R اور اس کے ساتھ OH attach ہوتا ہے OH represent کر رہا ہوتا ہے شو کر رہا ہوتا ہے alcoholز کو اور اس کے بعد یہاں پر fatty acid کو لیا گئے جہاں پر c double OH ایک سائٹ پر موجود ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پر R موجود ہوتا ہے تو اس طرح ہم لوگ acid سے hydrogen کو لیں گے اور alcoholز سے OH کو لیا جائے گا جس کے نتیجے میں easter bond بنے گا اور water release ہوگا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں H یعنی کہ acid ہے تو acid hydrogen کو release کرے گا اور alcohol سے OH نکلے گا OH اور hydrogen آپس میں مل کر water کا molecule release کر دیں گے اور یہاں پر alcoholز اور یہ fatty acid آپس میں ملیں گے تو یہ جو بان رہا ہے ROC یہ جو اسے ہم لوگ easter bond کہتے ہیں یہاں پر easter bond بن رہا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ OH is released from alcohol وہیں بات اور hydrogen is released from acid سے OH and hydrogen combine ہوتے ہیں اور پھر easter and water کا molecule release ہوتا ہے اور easter bond بنتا ہے تو اس طرح acyl lycerols acyl lycerols may be in the form of mono lycerols die lycerols اور rye lycerols پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی پر mono کا مطلب one die کا مطلب two اور try کا مطلب three یہ depend کر رہے ہوتے ہیں اور number of fatty acids پر depend کرتے ہیں جو attach with glycerols کے ساتھ یعنی کہ mono glycerols tie glycerols and try glycerols یہ depend کر رہے ہوتے ہیں number of fatty acids پر یعنی کہ اگر mono ہوگا تو اس میں ایک fatty acid die ہوگا تو اس کے اندر two fatty acids اور اگر try ہوگا تو اس کے اندر three fatty acids موجود ہوں گے attach ہوں گے glycerols کے ساتھ تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں جیسے کہ lycerols بنے جو کہ تین کاربن ایٹم پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہاں پر fatty acids موجود ہیں تو کتنے fatty acids ہیں one two three fatty acids موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کون سا lycerols ہوگا یہ ہوگا try glycerols تو یہاں پر lycerols اور fatty acids آپس میں مل کر easter بنا دیں گے اور water کے ملکول release ہوں گے اتنا زیادہ fatty acids ہوں گے اتنا ہی water کے ملکول release ہوں گے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ کاربن تو اس کی ایک سائٹ کے اوپر جیسے کہ یہ alcohol ہے تو r o h پر مشتمل ہے تو یہاں پر ch2 اور o h یہ alcohol ہے alcohol یعنی کہ glycerol موجود ہے اور یہاں پر fatty acid موجود ہے c o h ہے تو آپ لوگ c o h اور r ایک سائٹ پر موجود ہے تو یہاں پر جیسے کہ one two three fatty acid موجود ہیں تو acid سے hydrogen کو لیا جائے گا اور alcohol سے o h کو لیا جائے گا تو یہاں پر ایک یہاں پر water کا ملکول ایک یہاں پر water کا ملکول اور ایک یہاں پر water کا ملکول بنے گا یعنی کہ release ہوگا اس میں سے اور یہاں پر easter bonds بنیں گے تو اسی کی وجہ سے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ three fatty acids اس کے اندر موجود ہیں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں try acyl glycerol کہتے ہیں try acyl glycerol is post common یہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ lipids کے اندر ہمیں try glycerol بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں سے try glycerol بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں fatty acids are one of the most important components of try glycerides fatty acids try glycerides کا ایک important component ہوتا ہے ایک اہم حصہ ہوتا ہے ایک اہم part رائی گلائس رول are called neutral fats because both acid and base are present in them کیونکہ acid اور base دونوں اس کے اندر مجود ہوتے ہیں try glycerol کے اندر اسی وجہ سے ہم لوگ try glycerol کو کہتے ہیں these are the neutral fats اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ fatty acids کسے کہتے ہیں اگر یہاں پر ہم لوگ fatty acids کو دیکھیں تو fatty acids is a long saturated chain of carbon atoms in even number two to 30 carbon atoms یعنی اس کے اندر دو سے لے کر اس کاربن ایٹم مجود ہوتے ہیں fatty acid جو کہ ایک long اور saturated chain ہوتی ہے attach with the hydrogen کے ساتھ attach ہوتے ہیں یہ carbon atom and having an acidic group c ڈبل او ایچ رکھتے ہیں c ڈبل او ایچ کو جیسے کہ ووکس لکھ گروپ کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ انسولیبل ہوتا ہے ایکویس میڈیوم کے اندر اور یہ چین ہوتی ہے جس کے ایک سائٹ پر hydrogen attach اور اس کی اسری سائٹ کے اوپر c ڈبل او ایچ گروپ مجود ہوتے ہیں یہ ایکویس میڈیوم کے اندر جیسے کہ وارٹر کے اندر یہ انسولیبل ہوتے ہیں اور یہ سولیبل ہوتے ہیں اورگینک سولیونٹس کے اندر اورگینک سولیونٹس کون سے جیسے کہ کلورو فارم ایتر انڈ بینزین کے اندر یہ سولیبل ہوتے ہیں جیسے جیسے کاربن ایٹم کے نمبر انکریز ہوتے جاتے ہیں ویسے جو فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں ان کا میلٹنگ پوائنٹ بھی انکریز ہوتا رہتے ہیں یعنی کہ زیادہ ہوتا رہتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کچھ اگزیمپل دی دیگری سیلسیس اور بیوٹائرک ایسیڈ جیسے کہ سی فور ہے تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے انیس ایڈ دیگری سیلسیس تو کیا ہے جتنا کاربن ایٹم زیادہ اتنا اس کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ یہاں پر فور کاربن ہے تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم یہاں فیڈس اور آئل کی جو سپیسپک گریوٹی ہوتی وہ 0.8 ہوتی ہے اور وہ وارٹر کے نسبت ہلکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اگر ہم لوگ فیڈس اور آئل میں سے کسی بھی چیز کو وارٹر کے اندر ایڈ نہیں ہوتے بلکہ اس کی سرفیس کے اوپر فلوٹ کرتے رہتے ہیں ان کے ریسٹلز بگرہ کچھ نہیں بنتے لیکن کچھ سپیسپک ایسے کنڈیشن ہو جاتی ہیں جس کے اندر ان کے کرسٹلز بگرہ بن جاتے ہیں یہ یعنی کہ ہیٹ کے اوپر تیمپریچر کے اوپر ان سپیسپک کنڈیشن کے اندر ان کے ریسٹلز بننے کے چانس ہوتے ان کے ریسٹلز بگرہ کچھ نہیں بنتے تو اگر ہم لوگ فیٹس اور آئلز کے اندر دیکھ لیں تو یہ شورٹ کوئسٹن میں بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ یہ چیز لکھ دیں گے تو آپ لوگ کو پورے نمبر مل جائیں گے یہ ٹاپک بہت آسان ہے زیاد سمجھ کے پڑھنا تو یہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے فیٹس اور آئلز کے درمیان تو اس میں ایسے فیٹی آسیڈ ہوتے ہیں اور آئلز کے اندر جو فیٹی آسیڈ ہوتے ہیں جیسے انسیچوریٹی فیٹس کے اندر فیٹی آسیڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں سنگل بانڈ مجود ہوتے آئلز فیٹی آسیڈ یہاں پر انسیچوریٹ ہوتے اور ان کے درمیان دبل بانڈ مجود ہوتے ہیں ان میں سے روم ٹمپریچر تقریبا ٹوئنٹی فور سے ٹوئنٹی سیون تک ہوتے ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سیون اس قسم کا ہوتے اس پر یہ کیا ہوتے ہیں فیٹ سالی ہوتے ہیں آئلز پلانٹ سے حاصل کیا جاتے ہیں اور اس کی اگزیمپل کے اندر ہٹر کے بارے میں بتائے گا جیسے ہم لوگ مکھن کہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھو کہ اگر مکھن کو روم ٹمپریچر پر رکھو تو وہ سالیڈ ہو جاتا ہے ہٹر اور اس کی اگزیمپل کے اندر کچھ آئلز بغیرہ کو بتائے گئے جیسے ہسٹرڈ آئل پام آئل آئل آئمیڈز آئل بغیرہ تو یہ کیا ہوتے ہیں روم ٹمپریچر کے اوپر لکویڈ ہی رہتے ہیں یہ دیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹمپریچر کے اوپر تو کچھ فیٹی ایسیڈ آپ لوگ کی بک میں بھی بتائے گئے تو میں نے بھی آپ لوگ کو یہاں پر بتاتی چلوں اسیٹک ایسیڈ بیوٹائرک ایسیڈ پالمائٹک ایسیڈ اور آئلک ایسیڈ تو یہاں پر جو اسیٹک ایسیڈ ہوتا ہے وہ دو کاربن پر مشتمل ہوتا ہے سی ٹو آپ لوگ فیٹی ایسیڈ کو دیکھ لیں کہ ایک سیڈ پر آر ہوگی گروپ مجود ہوتا ہے اور دو کاربن پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بعد بیوٹائرک ایسیڈ جیسے کہ فور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں ون ٹو ٹری فور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے بیوٹائرک ایسیڈ اس کے بعد آل مائٹی کیسیڈ سی سکسٹین تو یہ سکسٹین کاربن پر مشتمل یعنی کہ سولہ کاربن پر مشتمل ہوتا ہے تو آپ لوگ گن لے ون سے لے سکسٹین کاربن تک یہ بنے ہوئے تو یہ سکسٹین کاربن پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد آلک ایسیڈ آلک ایسیڈ ایٹین کاربن پر مشتمل ہوتا ہے سیچوریٹیڈ ہوں گے اور یہ آئلز بغیرہ ہوں گے تو ان میں سے ایسٹرک 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 ایسٹر یہ آئل میں دیکھنے تو یہ کیا ہوگا آئلک فارم ہوگی اگر اس میں سے کچھ سمجھنا ہے تو آپ لوگ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ میں بتاتی چلوں پالمائٹک ایسیڈ مچ مور سولیبل ہوتا ہے اورگینک سولوینٹ کے اندر دین بیوٹائرک ایسیڈ کی نسبت پالمائٹک ایسیڈ زیادہ سولیبل ہوتا ہے بیوٹائرک ایسیڈ کی نسبت تو یہ کس پر ڈیپینڈ کر رہے یہ نمبر آف کاربن کے اوپر جتنا نمبر آف کاربن زیادہ ہوں گے اتنا ہی ان کی سولیبلٹی انکریز ہوتی جائے گی ان اورگینک سولوینٹ کے اندر اس کے بعد مور ڈبل بانڈ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں مور لیکویڈ آف ایسائل گلائس رول جتنا ڈبل بانڈ انکریز ہوتا جائیں گے اتنا ہی یعنی کہ ان کی لیکویڈیٹی یعنی کہ ان کی آئلی سیٹی وغیرہ یعنی کہ وہ آئلز کے اندر کنوالٹ ہوتے جائیں گے ایسائل گلائس رول تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں جتنا ڈبل بانڈ اتنا ہی ایسائل گلائس رول لیکویڈ بنتے جائیں گے نیکس لیکچر کے اندر انشاءاللہ میں نیکس ٹوپک ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی اگر لیکچر سمجھ نہ ہے تو آپ لوگ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکچر بہت ایزی تھا اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں اور یہ آپ لوگ اگر یہ سارا لکھ دو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پورے نمبر مل جائیں گے اللہ حافظ